جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے ہم نے الگ سے پریس کانفرنسوں میں بھی چاہے وہ لڑکانہ میں کی سکھر میں کی ہیدر آباد میں کی کراچی میں پریس کانفرنس کی یا ہم جس گرینڈ الائنس کو سن میں بنانے جا رہے ہیں اس گرینڈ الائنس کی مشترکہ پریس کانفرنسیں کی جس میں امکو ایم تھی جی ڈی اے تھی مسلم لیگ نون تھی جی ڈی اے تھی بار بار ہم اس بات کو دہراتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سن کے الیکشن کمشنر پر سن کے حکمران جماعت کے مخالف جماعتوں کو اعتماد نہیں ہے ہم سن کے الیکشن کمشنر کو فریق سمجھتے ہیں اور تین چار مہینے سے ہم بار بار کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سبے سن کے سبائی الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے بجائے اس کے کہ ایمکو ایم پاکستان گرینڈ ڈیموکریٹیک آلائنگ پاکستان مسلم لیگ نون جے یو آئی کی درخواست پر غور کیا جاتا چیف الیکشن کمشنر بلا کے ہم سے ہمارا موقف سنتا کہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں آپ کیوں بار بار سبائی الیکشن کمشنر پر اعتراضات کر رہے ہیں سونے پہ سہاگہ یہ ہوا کہ جس طرح بلدیاتی انتخابات میں حلقہ بندیاں کی گئیں خود میرے گھر ایک یونین کاؤنسل ایک یونین کاؤنسل چھے پولیس اسٹیشنوں پر بنائی گئی جو آج بھی چھے پولیس اسٹیشن پر بنی ہوئی ہے ایک یونین کاؤنسل تین صوبائی اسیمبلی کے حلقوں پر بنائی گئی جو آج بھی تین صوبائی اسیمبلی کے حلقوں پر ہے ایک یونین کاؤنسل دو قومی اسیمبلی کے حلقوں پر بنائی گئی یعنی عجیب بات ہے کہ وہ یونین کانسل تو ایک ہوگی لیکن جب وہ قومی اسیمبلی پر ووٹ دیں گے تو اس یونین کانسل کے آدھے بندے ایک قومی اسیمبلی کے ممبر کو ووٹ دیں گے اور آدھے بندے دوسرے قومی اسیمبلی کے ممبر کو ووٹ دیں گے یونین کانسل پہ تو وہ ایک چیرمن منتخب کریں گے لیکن ایم پی اے منتخب کرنے کے لیے اس ایک یونین کانسل کے آدھے بندے ایک ایم پی اے کو آدھے دوسرے کو اور آدھے تیسے کو منتخب کریں گے یہ کیا مزاق ہے قوم کے ساتھ اور پھر وہی سلسلہ ان حال کا بندیوں پر اب کیا گیا ایمکی ایم پاکستان نے جو اعتراضات کیے مسلم لیگ نون نے جو اعتراضات کیے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے جو اعتراضات کیے جے یو آئی نے جو اعتراضات کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام اعتراضات کو اٹھا کر ردی ٹوکری میں پھینک دیا اور منو ان وہ حلکہ بندیاں مارز وجود میں لائی گئیں جو سابقہ پندرہ سالہ حکومت کرنے والی جماعت نے ان کو الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں الیکشن کمیشن بتائے کہ وہ ایک جماعت کا نمائندہ ہے یا وہ پورے پاکستان کا نمائندہ ہے اور میں رو یا ہنسوں کہ لڑکانہ کی پی ایس گیارہ کی پانچ یونین کاؤنسلز ہیں تو پی ایس گیارہ میں یہ قوم کے ساتھ مزاق ہے ووٹرز کے ساتھ مزاق ہے لیکن ان پانچ یونین کاؤنسلز میں وہ ہوں گی پی ایس گیارہ میں جہاں حکمران جماعت کا مخالف ووڈ بلک میں ہے ان پولنگ اسٹیشنز کو اٹھا کر اور دوسری پی ایس میں ڈالا گیا ہے اور وہاں ان کا اکثریتی ووڈ اٹھا کر یہاں پولنگ اسٹیشنز یونین کاؤنسلز وہاں ہیں نہ ٹاؤن تبدیل کیا گیا ہے نہ یونین کاؤنسل تبدیل کی گئی ہے نہ ہلکہ تبدیل کیا گیا ہے ہلکے بھی وہی یونین کاؤنسلز بھی وہی ٹاؤنز بھی وہی اس سے پندرہ بیس پولنگ اسٹیشنز جو اکثریتی ووٹ ہے پانچ آٹھ ہزار بلک کا ووٹ یہاں سے اٹھا کر دوسری ہلکے میں وہاں سے ان کا ووٹ اٹھا کر اس ہلکے میں پہلے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر ووٹ لیا گیا پہلے بھٹو صاحبہ کے نام پر ووٹ لیا گیا پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام پر ووٹ لیا گیا پھر جب وہ نعرہ دم توڑنے لگا عوام کے اندر یہ جماعت مقبولیت کھونے لگی تو نوابوں سرداروں وڈیروں کی بیساکی پر پندرہ سال سندھ میں اقتدار کیا گیا اور پندرہ سال سندھ کے اقتدار پر خود کو مسلط رکھا گیا آج جب وہ سمجھتے ہیں کہ وڈیرے خوانین اور نوابوں نے بھی سندھ کا بیڑا غرق کیا سیلاب میں انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا اب وہ سمجھتے ہیں کہ وڈیروں نوابوں اور سرداروں کے بلبودے پر بھی الیکشن نہیں جیت سکتے تو بلدیات الیکشن بھی الیکشن کمیشن کے دھاند لی اور اب جنرل الیکشن بھی الیکشن کمیشن کے دھاند لی تو پھر الیکشن کمیشن کو میں درخواست کرتا ہوں چیف الیکشن کمیشن اور پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ پھر الیکشن کروانے کا ڈھونگ نہ رچائیں پھر آپ فریق ہیں اعلان کر دیں کہ یہ صوبہ اس کا یہ صوبہ اس کا یہ صوبہ اس کا یہ صوبہ اس کا اور مرکز اس کا عوام کو کیوں آپ امتحان میں ڈال رہے ہیں کیوں عوام کے ساتھ ایک بات آج میں لاد کانا لیکن اس بار میں اقتداش نہیں کریں گے اگر دوہزار اٹھارہ میں آپ نے لادلہ قوم پر مسلط کیا ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک اس لادلے کو ہم نے گھر نہیں پہنچا دیا اگر سن میں بھی آپ نے لادلے مسلط کرنا شروع کیے اور اقتدار انہی بیساکیوں کو دینا شروع کیا تو یاد رکھئے گا جمعیت علماء اسلام آپ کے خلاف روڈ پر ہوگی الیکشن کمیشن کے دفاتر کا گھراؤ کریں گے حکمرانوں کا گھراؤ کریں گے اسمبلیوں کا گھراؤ کریں گے اور اس وقت تک ہم یہ تحریک جاری رکھیں گے جب تک عوامی منڈیٹ عوام کو نہیں دیا جاتا ہم جمہوری لوگ ہیں نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں نہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں نہ فانسیوں سے ڈرتے ہیں لیکن اب قوم کے ساتھ اس طرح کی بھونڈے مزاک ہم برداشت نہیں کریں گے نہ ووٹر کے ساتھ بھونڈے مزاک برداشت کریں گے الیکشن کمیشن آب پاکستان اثر نو جائزہ لے اپنے حلقہ بندیوں کا ایم کیو ایم پاکستان جی ڈی اے مسلم لیگ نون جی ایو آئی کی درخواستوں پر فل فور اثر نو سمات کرے ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم کرے اور اگر نہیں ون مین شو کرنا ہے تو الیکشن کی تاریخ دینے کے بجائے وزیر اعلیٰ صاحب کا اعلان کر دیں کہ سندھ میں فلان جماعت کا مزید پانچ سال وزیر اعلیٰ ہوگا اس طرح کا مزاک جمعیت علماء اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے